اسلام علیکم ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل دی ویسنرز ڈیر سٹورنٹس آج کس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ کیا ریجیکٹڈ کینڈیڈیٹس کی میریٹلیس ڈسپلے ہو گئی ہے اور کیا آپ سٹورنٹس کو کنفرم ہو گیا کہ ان کی اپلیکیشن ایکسپٹ ہوئی ہے یا نہیں اور جن سٹورنٹس کی ریجیکشن ہوئی ہے تو وہ اپنی مسٹیکس کو کیسے کریکٹ کروا سکتے ہیں اس کا کیا طریقہ ہے آپ کو کون سے ڈاکومنٹس اپنے ساتھ لے کر جانے ہیں اور ان سب باتوں کے بعد آپ کی فائنل فرس میریٹ لسٹ کب ڈسپلے ہوگی اور اس کے کتنے عرصے بعد آپ کو جوائننگ دینی ہوگی تو ڈیر سٹورنٹس ان تمام باتوں کی ڈیٹیل جاننے کیلئے ویڈیو اینڈ تک دیکھئے گا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرا چینل ضرور سبسکرائب کر دیجئے آپ مجھے انسٹرگرام اور ایسپلے بھی فالو کر سکتے ہیں اور میری ویب سائٹ دی بیسٹنرسیز ڈاٹ کام پر جاکا نرسین سے متعلق ہر انفرمیشن ایزیلی چاند سکتے ہیں اب ہم اپنی ویڈیو شروع کرتے ہیں تو فرسٹ او فالڈیر سٹورنٹس میں آپ کو بتاتی چلوں کیونکہ جیسے ہی آپ نے اپلائی کیا تھا ایڈمیشن پروسس کلوز ہونے کے بعد آپ فرنٹس کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ کی کیا کیا مسٹیکس تھی ابھی آپ کے ویب پورٹل پر پر لیسٹ تو شو نہیں کی گئے لیکن فرنٹس کو انڈیویجولی جو انہوں نے نمبر دیئے تھے ای میل دیئے تھے وہاں پہ ٹیکسٹ آنا سٹارٹ ہو گئے ہیں کہ آپ کی اپلیکیشن ریجیکٹ ہو چکی ہے دیورنگ اپلائی پروسس اگر کوئی آپ نے غلط ڈاکومنٹ سمیٹ کروا دیا تھا ٹیسٹ نہیں تھا جو بھی مسٹیک تھی تو اب آپ اس کو کریکٹ کروا سکتے ہیں آپ کو پورٹل پر یہ آخری موقع ضرور دیا جاتا ہے تو سٹورنٹس اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ جن دن سٹورنٹس کو ریجیکشن کا ٹیکسٹ آ گیا ہے تو آپ اپنے نیئر بائی نرسنگ کالیج میں اپنے اوڑیجنل ڈاکومنٹس پوشش کریں اور اپنا سین آئی سی دوے فارم اور اپنی فوٹوگراف بھی لازمی لے کر جائیں اور وہاں جا کر اپنے دکھائیں کہ ہماری یہ مسٹیکس ہو گئی تھی آپ پلیز کریکشن کرتے ہیں کچھ ایسے سٹورنٹس جن کو نہ ایکسپٹ کا آیا ہے میسیج نہ بھی ریجیکٹ کا اور وہ کنفیوز ہیں کہ ہم سے غلطی ہو گئی تھی ہمیں کیوں نہیں میسیج آئے تو سٹورنٹس لازمی طور پر آپ بھی نیئر بائی نرسنگ کالیج ضرور ویزٹ کریں اس طرح آپ یہ کریکشن ہو جائے گی اگر تو آپ کا میریٹ بن رہا ہے تو آپ ایزی لی ایڈمیشن لے سکتے ہیں یہ کریکشن آپ دس اگست سے لے کر انیس اگست تک کروا سکتے ہیں اس کے بعد آپ کوئی کریکشن نہیں کروا سکتے انس اگست کے بعد آپ کی ایک گیزرڈ لیسٹ ڈسپلی کی جائے گی جس میں یہ بتایا جائے گا کہ انس اگست کی اپلیکیشن ایکسپٹ ہو سکی ہے اور میریٹ کس حساب سے بنایا جائے گا گیزرڈ لیسٹ ڈسپلی ہونے کے ویڈن ٹو ٹری ڈیز یا میکسیم آن میک میں آپ کی فائنل فرس میریٹ ڈسپلی ہو جائے گی اور جس میں یہ بتایا جائے گا کہ آپ کے کس نرسنگ کالیج میں امیشن ہوا ہے then ہی آپ کو بتا دیا جائے گا کہ آپ نے within one two days میں کون کونسا documents لے کر آپ نے اپنی joining دے دینی ہے کے بعد second third marriage list لگتی جائیں گی اور اگر آپ کے کسی اور nursing college میں اپگریڈیشن ہو گئی اور آپ وہاں جانا جاتے ہیں تو آپ وہاں بھی جا سکتے ہیں تو students آپ ایک دو دن ان messages کا wait کر لیں otherwise آپ کو confusion ہے تو آپ اپنے nearby nursing college ضرور visit کریں dear students میں امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو like ضرور کر دیں اور میرا چینل سبسکرائب کر دیں thank you so much اللہ حافظ